حیمت جرعہ تو حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تذزیع لے کر حاضر ہوا ناظرین اگرامی کس طرح سے مدیہ پردیش سے دو تین علی خبریں آ رہی ہیں تو ایک اور مدرسے کو منحدم کر دیا گیا ہے مورل پولیسنگ کی ایک اور تصویر آئی ہے سلیہ سے سٹوڈنٹ پر کس قدر ظلم و ستم ہوا ہے اور مہا دیوہ پورا میں کس طرح سے ایک شخص ہارٹ اٹیک ہو گیا گھر میں پانی گسنے کی وجہ سے آپ کو معلومی ہے کہ بینگلور میں کس طرح لگاتا ہے برسات ہو رہی ہے اس کی وجہ سے روز مرہ کی زندگی بھی اجیرن ہے جھارکنڈ کی بھی میں ایک خبر آپ کے سامنے رکھوں گا تو پولیس حراست میں سب سے زیادہ اموات اگر کسی ریاست میں ہوئے تو گجرات سے ہے ایک رپورٹ آ رہی ہے اور عراق کی صورتحال بہت ہی بدترین ہوتی جا رہی ہے حبلی کے ادگا میدان کی بھی بات ہوگی ناظرین کرام میں اور بھی بہت سارے الگ چیزیں سب آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اسے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جنہاں آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین کرام میں آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے ناظرین کرام میں آئیے نیچے تفصیلاتیں ناظرین کرام میں ہم اپنے اختتام کو بڑھنے لگا ہے جن لوگوں کی اپنے وعدے ہیں وہ ضرور وعدے پورا کریں تاکہ ادارہ مضبوط ہو سکے آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے مدیہ پردیش کی مدیہ پردیش میں ایک اور ناکام محبت کی تصویر سامنے آئی ہے ایک شخص گھر میں گھس کر کے ببلو نامی ایک لڑکے نے بھوری نامی لڑکی پر حملہ کر دیا ہے بار بار اس سے جو ہے اپنے عشق کا اظہار کرتا تھا اور شادی کرنے کا ارادہ کرتا تھا انکار کرنے پر اس پر اس قدر حملہ ہوا ہے یہ بات بیان کی جا رہی ہے اب جو ہے لڑکی کو تشویشناک حالت میں جو ہے اس وقت یہ کھنڑواز علے کا واقعہ ہے ہاسپٹل میں ایڈمیٹ کر لیا گیا ہے تیزدھار ہتیار سے حملہ کر دیا تھا لڑکی پر انکار کرنے کی وجہ سے پولیس جو ہے وہ اس وقت ملزم کو گریفتار کر چکی ہے ناظرین گرام آسام میں اگر یہ کہا جائے یا نشانہ بنایا جا رہا ہے مدارس کو الگ الگ بہانے سے ایسا کہا جا سکتا ہے اس لئے کہ یہ تیسرا مدرسہ ہے جو اس وقت آسام میں یہاں کی بلدیا اور یہاں کی حکومت کے زیرین گرانی جس کو گرایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کبائتری نامی ایک ویلیج ہے بونگائے گاؤں ڈشٹرٹ میں وہاں پر جو ہے اس مدرسے کے کچھ لوگوں کا تعلق جو ہے دہشتگردوں سے ہونے کا الزام لگاتے ہوئے اس وقت پورا مدرسہ منحدم کیا جا رہا ہے جس پر اس وقت آسام میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سلسلے میں الگ الگ تفسیر اور تشویشناک باتیں بھی پڑھنے کو مل رہی ہیں آسام کی سلسلے میں گوشتہ دو تین ہفتوں سے ہم لگاتا جو گریفتاریاں وہاں ہو رہی ہیں وہ بھی آپ لوگ کے سامنے رکھے تھے یہ آپ کی صورتحال ہے آپ کو بتا دیں کہ سین تیس افراد کو گریفتار کر لیا گیا ہے اور جس میں جو ہے ایک امام صاحب بھی ہیں اور مدرسے کی کچھ ٹیچرز بھی ہیں ان سے جو ہے الگ الگ تنظیموں سے جو بنگلہ دیش سے ہیں اور دیگر انڈیا کی ایک تنظیم سے جو ہے جن پر دہشتگردانہ لیبل لگایا جا چکا ہے ان سے تعلق ہونے کی الزامات لگایا جا رہے ہیں آئیے ناظرین گرامی دکشن کا نڑا کے سلیہ میں لے چلوں کہ کس طرح سے جو ہے یہ ظلم و ستم اس وقت جو ہے اپنے حدوں کو پار کرتا جا رہا ہے کوڈیال ڈگری کالیچ جو کی سلیہ میں ہے وہاں پر اب اس کے ہی کلاسمنٹ نے محمد حنیف نامی ایک نوجوان کو صرف ایک ہندو لڑکی سے بات کرنے پر اس قدر مارا کیا اس کی پوری پیٹ لال کر دی گئی ہم نے اس کو چھپا دیا ہے ورنہ آپ دیکھ سکتے تھے کہ پوری پیٹ خون سے لہو لہان ہو چکی تھی ویروں سے اور دنڈے سے مارے گئے اس کی وجہ سے اس کی نشان اور علامتیں پڑ گئی تھی اب جو ہے آٹھ طلبہ کے خلاف کوڈیال ڈگری کالیچ کی جو اس کے ہیں ان کے خلاف معاملہ یا دچکلی جانے کی خبریں آ رہی ہیں لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی صورتحال ہے ناظرین گران اپنے ہی کلاسمنٹ سے محمد حنیف نے اس قدر زلم و ستم اپنے اوپر جو ہے برداشت کیا ہے اب جو اس کو قتل کر دینے کی دھمکی بھی دیے جانے کی خبریں ہیں آئیے ناظرین گرامی بینگلورو میں اور بینگلور کے آسفاس مضافاتی علاقوں میں لگاتار برسات کی وجہ چیز صورتحال بنی ہوئی ہے وہ بہت ہی زیادہ تشویشناک ہے راستوں سے گاڑیاں گزرنا لوگوں کا گزرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے اب اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں بلدیا کی ناکامی کہیں یا ڈرینیج کا پرابلم کہیں یا پھر جس طرح سے اس وقت بلند امارتیں بلتی جا رہی ہیں اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن عام عوام کا جینا اس وقت دوبر ہو چکا ہے بارہ گھنٹی کی تین گھنٹی کی چار گھنٹی کی موصلہ دھار بارش ہوتی ہے تو یہ سوچویشن پیدا ہو جاتی ہے اسی درمیان میں اس وقت مہادیوہ پورا کی اے لا ایک شخص کی اس کا یہ منظر دیکھ لیجئے گا سری نواسہ راما راؤ جن کی عمر 86 بتائی جا رہی ہے ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور جو ہے ان کے گھر میں پانی بھڑ چکا تھا ان کو لے جانے کیلئے جو ہے کوئی ذریعہ نہیں ملے تو ان کو اسی طرح کندے پر اٹھا کر کے لے جانا پڑا لیکن بتایا جا رہا ہے کی بیچ راستے میں ان کا انتقال ہو گیا ہے یہ وہ ایریا ہے مہادیوہ پیرا جہاں پر ارون لیمباولی نامی یہ ملے ہیں جو بی جی پی سے تعلق رکھتے ہیں دو ہزار آٹھ سے لگاتار اس ایریے میں وہ جیت درج کرتے آ رہے ہیں لیکن ان علاقوں کی صورتحال کا اب اندازہ لگا ہے آئے ناظرین گرامی بلدیہ کی جانب سے کہیں یا حکومتوں کی جانب سے ظلم و ستم کی ایک اور ویڈیو میں آپ کو بتا دوں مدیہ پردیش کے ایک علاقے سے یہ ویڈیو آ رہی ہے گھر گرائے جانے کی اور یہ باقیدہ بھوپال کے پرشاسن کے انڈر میں یہ سارا چیزہ ہو رہا ہے بتا جا رہا ہے کہ اتکرم جگہ ہٹانے کے نام پر گھر گرائے گیا جبکہ التاف نامی شخص کا گھر ہے جس پر الزام لگا تھا کہ اس نے کچھ بدتمیزی کی تھی پولیس کے ساتھ اور اس پر کچھ الزامات لگے تھے اس کے کچھ ہی دیرے بعد اس کے گھر کو جو ہے غیر قانونی بتاتے وہ بلدیہ والوں نے منحدم کر دیا گھر کو جبکہ یہ گھر ان کے والدہ کے نام پر ہے والدہ کے نام پر جو گھر موجود ہے وہ التاف کا گھر کیسے ہو سکتا ہے لیکن دیکھیں جس کی لاٹی اس کی بھوئنس آپ کے حکمرانی ہیں اور آپ کی یہ ظلم و ستم کی کہانی ہے آئیے ناظرین گرامی اب چلتے ہیں وڈودرا یہاں پر چونکہ گنیش تہوار اس وقت شروع چکا ہے اور کچھ دن لگاتا چلے گا الگ الگ علاقوں میں اس وقت اس تہوار کی گونج سنائی دے رہی ہوگی اس درمیان میں گنیشہ مورتی کو ایک جلوس کے تحت لے جایا جا رہا تھا تو اس درمیان دو سماج کے درمیان میں پھر قوارانہ فسادات پھوٹ پڑھنے کی خبریں آ رہی ہیں یہ گجرات کے وڈودرا کی بات بتائی جا رہی ہے تیرہ لوگوں کو جو اس وقت پولیس نے اپنی گرفت میں لے چکے ہیں بتائی جا رہا ہے کہ جب جلوس لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت فتراؤ کیا گیا تھا فتراؤ کے بعد حالات خراب ہو چکے تھے اور پولیس نے دونوں جانب کے نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے جنہوں نے ایک دوسرے پر فتراؤ کرنے کا الزام لگایا ہے تو ناظرین گرامی اب بھارت میں صرف یہی خبریں آپ کو سننے کو ملیں گی بنیادی سطح پر جو صورتحال بنی ہوئی ہے جو بربادی ہے جو مہنگائی ہے بے روزگاری ہے وہ کسی بھی صورتحال میں آپ کو کوئی سنائے گا بھی نہیں اس لئے کہ اس سے ظاہر سے بات ہے کہ جو حکومت کے ناکامی سامنے آئے گی اس لئے اس طرح کی خبروں کو بڑے پیمانے پر پیش کرنے کی کوششیں ہوں گی آئیے ناظرین گرامی پولیس حراست میں سب سے زیادہ اگر اموات ہوئی ہیں تو وہ گجرات میں ہیں یہ ینسی آر بی کے ایک ریپورٹ سامنے آنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو نے دوہزار اکیس کی جو ریپورٹ جاری کی اس میں جرائم سے متعلق سبی ریاستوں کی صورتحال واضح ہو گئی اس صورت میں کئی حیران کرنے والے انکشافات ہوئے مثلا پولیس حراست میں سب سے زیادہ اموات کی بات کی جائے تو اس معاملے میں گجرات سرے فہرست ہے دی انڈین ایکسپریس میں شاہ ایک ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک سال میں اگر پولیس حراست میں اموات کی بات کی جائے تو گجرات میں تیرپن فیصد کا اضافہ درج کیا گیا ہے انسی آر بی دوہزار بیس کا ڈیٹا کے مطابق پولیس حراست میں اموات کے پندرہ معاملے گجرات میں درج کیے گئے تھے جبکہ پورے ہندوستان میں اتعداد چھہتر تھی دوہزار اکیس کی ریپورٹ میں پورے ہندوستان میں پولیس حراست میں ہوئے اموات کی تعداد اٹیسی ہے اور صرف گجرات میں تیس اموات ہوئی ہیں دوسرے نمبر پر مہاراشتہ ہے جہاں دوہزار اکیس میں اکیس اموات ہوئی ہیں تازہ ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گجرات میں جو تیس لوگ کی پولیس حراست میں موت ہوئی ان میں سے بائیس کی موت پولیس حراست یا لاقب میں ہوئی تھی جبکہ وہ ریمانڈ میں نہیں تھے اور ایک کی پولیس حراست میں ہی موت ہو گئی اور پولیس حراست میں اموات کے اسباب میں نو اموات خودکشی سے ہوئی نو دیگر اموات کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے بتائے گئی اور دو کی موت پولیس کے ذریعے جسمانی حملے کی سبب ہوئی یہ ایک موت کی بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ مبیاناتوں پر حراست سے بھاگ رہا تھا بہر قیب نازدگرامی اس طرح سے حراست میں وہ اموات کے بعد گجرات پولیس کے معاملے کو لے کر کے ان کے کردار کو لے کر کے بحث ہونے لگی ہے سوشل میڈیا میں نازدد عراق میں پرتشدد واقعات میں متعدد افراد ہلاک ہو چکے ہیں ایک بار پھر عراق میں وہی صورتحال لوٹ کر کے آئی ہے جو ہمیشہ سے یہاں سیاسی حیثہ حیرہ پھیری کی وجہ سے ہوتی رہی ہیں عراق کے طاقتور شیعہ رہنما مختدہ صدر نے پیر کے روح سیاست سے کنارکشی اختیار کر لینے اور ملک میں جاری سیاسی تعطل کی وجہ سے اپنے تمام اداروں کو بند کرنے کا اعلان کیا جس کے بعد سے ان کے ناراضحامی سڑکوں پر اتر آئے جاری پرتشدد واقعات میں اب تک کم از کم بیس افراد کے حالات اور تین سو پچاس دیگر کیا زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں اطلاعات کے مطابق پرتشدد مظاہرین نے بغداد میں انتہائی سیکرٹی والے علاقے گرین زون میں واقعی سرکاری عمارت ریپبلکن پیلیس پر بھی دھاوا بول دیا خوریز جھڑپوں میں دو عراقی فوجیوں کے حلاقت کی بھی خبریں ہیں سیکرٹی فورسس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لئے آنسوگیس کے شیل داغے تشدد کا سلسلہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی پھیل گیا ہے ناظرین اگرام یہ مختدہ صدر کیوں جو ہے اس وقت عراق کے لئے درد سر بنے ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ جانیں گے تو مختدہ صدر نے ٹوٹر پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ میں نے سیاسی امور میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے میں اب حتمی طور پر سیاست سے اپنی سبکدوشی کا اعلان کرتا ہوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں مر جاؤں یا قتل کر دیا جاؤں تو آپ میرے لئے دعا کریں اس طرح کا اعلان کرنا تھا ظاہر سی بات ہے کہ وہ سامنے لوگوں کو بھڑکا رہے تھے وہیسی لوگ نکل آئے مختدہ صدر کا عرصہ سی عراق کی سیاست میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں وہ اصلاحات کے اپنے اپیلوں پر ساتھی شیعہ رہنماوں کی جانب سے تعاون نہ ملنے پر نالا بھی ہیں اپنے دفاتر کو بند کرنے کی کوئی وجہ بتائے بغیر صدر کا کہنا تھا کہ ان کے بعد ثقافتیں اور مذہبی ادارے کام کرتے رہیں گی یہ پہلا موقع نہیں ہے جب مختدہ نے سیاست سے سبکدوشی کا اعلان کیا جس کی وجہ سے ان کا راقیدین کا کہنا ہے کہ پیر کے از انہوں نے جو اعلان کیا اس کا مقصد سیاستی فائدہ حاصل کرنا تھا اور جیسے انہوں نے یہ ساری چیزیں سامنے لائیں ظاہر سے بات ہے کہ وہ پورے عراق کو آگ میں جھونگ دیا تھا عراقی فوج نے ملگیر اس وقت کرفیو کا اعلان کر دیا ہے عراق میں اقوام متحدہ کی امدادی مشن نے نئی پیشرفت کو انتہاہی خطرناک قرار بھی دیا اور تمام فریقین سے کسی بھی ایسی اخدام سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے جس کے نتیجے میں ناخشگوار واقعات کا لا متناہی سلسلانہ شروع ہو جائے بے کائیف ناظرین کے ناوی فی الحال تو عراق کے صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ویٹ اینڈ واش جیسی بن گئی ہے ناظرین کرناٹک کے حبلی کے عدگاہ میدان میں گنیش اتصو منانے کی یہاں کی کرناٹک ہائی کورٹ کی اجازت ملنے کے بعد ظاہر سے بات ہے کہ اس فیصلے سے بہت سارے لوگ ناراض ہیں بالخصوص انصاف پسند طبقہ تو ناراض ہوا دیر راز سنائے گئے اس فیصلے میں ہائی کورٹ نے حبلی کے عدگاہ میدان میں گنیش چترتی متانے کے لئے دھاروار بلدیاتی داری کی طرف سے دی گئی اجازت کو چیلنج کرنے والے عرضی کو مسترد کر دیا ہے گنیش چترتی کی اجازت دینے کی حکام کے فیصلے میں مداخلت کرنے سے بھی انکار کر دیا یہ فیصلہ بنگلورو کے چامراج پیٹے کے عدگاہ میدان میں گنیش چترتی کی تقریف پر پابند آئیت کرنے کے چند گھنٹے بعد آیا ہے ایک طرف سپریم کورٹ نے صورتحال کو اسی طرح برقرار رکھنے کی بات کہی ہے جو یہاں کے عدگاہ میدان کی ہے تو وہیں پر ناظرین گرامی حبلی کے عدگاہ میدان میں گنیش چترتی کا اجازت دے کر کے کیا یہ توازن کو برقرار رکھنے کی بات ہوئی ہے یا پھر نائنصافی کی گئی ہے اس کے الگ الگ تفسریں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں ویسے بھی آج کل جو ہے عدالتیں جو فیصلہ سنا رہی ہیں وہ انصاف سے کتنا قریب تر ہیں اور کتنا دور ہیں ایک انصاف پسند شہر ہی سمجھ سکتا ہے بہر کا اپنی ناظرین گرامی مجھے آپ پر اجازت دے انشاءاللہ پھر آپ لوگ سے ملاقاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے ازہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو موسیقی موسیقی